اس عدالت میں ہمارے تقریباً دو سو کارپنان ہیں جن کو پیش ہونا ہے سب بکلہ آئے ہوئے ہیں اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ آئے ہیں اور ان کی بھی جو کاروائی مکمل ہو اور ان کو رہائی دے ہیں سر کیا سامجھتا ہے پولیٹک روپائلیس واپس میں بیٹھ کے کوئی مسائل حل کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کب تک اسی طرح موضوع چلتا ہے ہم تو تیار ہیں ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا ہم نے کبھی بیٹھے سے ہم نے انکار نہیں کیا لیکن اگر حکومت کا روئی ہے تو دیکھیں دعوی تو دیتے ہیں مذاکرات کی اور پھر دعوی بھی بولتے ہیں گرفتاریاں بھی کرتے ہیں چھوٹے مقدمے بھی درد کراتے ہیں سر کیا سمجھتے ابھی زرداری کا بھی ایک بیان آیا تک کہ ہم آئندہ الیکشن پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں بلکہ تیر کی نشان سے لڑیں گے تو پی ڈی ایم کا فیوچر کیا دیکھ رہا ہوں پی ڈی ایم کے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے پی ڈی ایم مارز بجود میں آئی ہے کہ یہ ایک غیر فطری الائنس ہے یہ دیر پاک ہو ہی نہیں سکتا ان کی منشور ان کی سوچ ان کی قیادتیں ان کا نکتہ نظر فرق فرق ہے یہ تو اپنے مفادات پر یہ کٹھے ہوئے ہیں جب وہ مسئلہ حل ہو گیا اور نیاب کے کیسے سے چھوٹکارہ مل گیا تو ان کی راہیں جدا ہو جائیں گی شاہ صاحب یہ تیس بات جلسے کے حوالے سے بتائیے کہ اگر فرمیشن نہیں ملتی اجازت نے اجازانیا کے طرح سے تو کیا حکمتیں ہم لی ہوگا دیکھئے ہم نے عدالت سے اجازانیا تو لے تو لال کر رہی ہے ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت اب اجازت دے گی پنجاب میں پولیٹیٹل پروسس چل رہا ہے تیس اپریل کو ایلیکشنز ہونے ہیں تو اگر جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے ہسی آتی ہے اس بیان پہ اور کم از کم ایک سیاسی جماعت کو اور سیاسی جماعت کی قائد کو یہ بات کرنا زیب نہیں دیتا سر صدیق جان کی طریفتاری کے حوالے سے جا گئی مقابلہ کریں سیاسی میدان میں کریں تحریک انصاف کو کل ادم کروا کیا آپ سمجھ گیا میدان مارنیں گے تاریخ اس بات کی گواہ ہے جب کسی جماعت پر قدر لگی ہے تو کوراستہ نکلا ہے جب ایک زمانے میں پیپلز پارٹی تو قدر لگی تھی تو آبان دوست کا پلیٹ فرم نے کہا آیا تھا یہ آئین کی مطابق تو ہونے چاہیے اور اگر الیکشن نہیں کریں گے تو آئین سے ماورا قدم اٹھائیں گے ابھی ہم کیوں یہ مفروضوں پہ چلیں نومینیشن پیپر داخل ہو گئے سکروٹنی کا عمل ہو رہا ہے ہم تبقہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہوں گے سپریم کورٹ کا ججز کا فیصلہ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ پہ جانا چاہتے ہیں آئین شکری کرنا چاہتے ہیں تو یہ اور بات ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم بھی آپ نے لائمالکہ اگر سکریم کورٹ کا جانا چاہتے ہیں یہ راتو رات ان کو گریفتار کیا گیا تھا افسوس ہوا میں وہی تھا میں ان فیکٹ بول کے سٹوڈیو میں میرا ایک پروگرام تھا اس کی لائیو پروگرام تھا دکٹر فضا کا میں اس میں تھا باتا جانا کہ انہیں گریفتار کر گئے ہیں تو میں نے کل رات ہی اپنے کومنٹر دیئے تھے ایک خوددار آزاد ذہن کا صحافی ہے اپنا کام کر رہا ہے اپنا کام کرنا نہیں ہوگی ہے شاہ صاحب ایشان خان صاحب کی گریفتاری کی صورت میں آپ لوگوں کی نیکس ٹریڈیجی لائمال کیا ہوگا اللہ کہنے گا وہ گریفتار کرنے میں ناکام رہے گی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ صاحب یہ بڑا مشکل رکھتا آج بھی اتنا ہی مشکل رکھتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی غلطیوں سے جب سکھے گی آئندہ آئیں کہ تو اس طرح کی غلطیاں نہیں دورائی جائیں گے پی ٹی آئی نے اس قسم کی انتقامی کاروائیاں نہیں کی جو آج دکھائی دے رہی ہیں بہت شکریہ صاحب تینکیو